جعفر آباد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے گریب اور مزدور طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے دیگر ایشیاں کی قیمتیں اروج پر تو ہیں ہی لیکن اب تو مزدور طبقہ سبزی اور فروٹ بھی کھرید نہیں سکتے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جعفر آباد سے مصری بکٹی جیہاں بلکل دیگر ایشیاں کی قیمتیں تو اپنی جگہ لیکن اس وقت جو فروٹ اور سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں بھی اروج پر پہنچ گئی ہیں وہ اپنا زندگی کس طرح گزار رہے ہیں آئیے یہاں مل مزدور یونین کا ایک رینما ہمارے ساتھ موجود ہے رضا خارنی صاحب ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اس مہنگائی کے دور میں جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں رضا خارنی صاحب آپ کیا کہیں گے مزدور طبقہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں مزدور تو گوشت کھانے سے رہ گیا اسے سبزی کے بھی پیسے نہیں بچ رہے ہیں اور نہ ہی فروٹ کھانے کے اس مہنگائی کے دور میں جو بھی وزیر آزم بنتا ہے وہ کسی اور وزیر آزم پر جو ہے وہ اپنا سارا ملبا اسی پر ڈالتا ہے کہ اس نے جو ہے نے مہنگائی کیا ہے ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچائیں آپ مجھے بتائیں آپ بارودی سرنگوں کو چھوڑیں مزدور خودکشی کرنے پر تیار ہو گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے پیٹ کا کریں بچوں کے تعلیم کا کریں اپنے علاج مولیجے کا کریں نہ وہ اپنا بچوں کا علاج کرا سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں مزدور جائے تو جائے کام میں وزیر آزم سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ اتنا عربوں کربوں کا کردار رہے ہیں اور یہ بھی سارا غریب عوام پر کیوں بوجھ لڑ رہے ہیں آپ اپنے جہبوں سے دیں ان کو یہ جو سرکاری ملازم ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں آپ ان سے ٹیکس لیں ان کے تیل کم کریں یہاں پر مزدور بلکل نہ رہنے کے قابل ہوا ہے نہ اپنے بچوں کے تعلیم کے قابل ہوا ہے مزدور تو خودکشی کرنے پر تیار ہے یقیناً جو مزدور طبقہ ہے وہ قسم پرسی کے شکار ہیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ مزدور طبقہ کے لیے کوئی پیکج کوئی ریلیف کا اعلان کریں تاکہ مزدور طبقہ کو ریلیف مل سکے تاکہ مزدور طبقہ کوئی ریلیف مل سکے